بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے جو دکھ درد تکلیفیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے رکھے اس طرح کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو is a little bit different than usual because in this video I'm going to talk about پاکستان سوپر لیگ سیزن 5 which is called HBL PSL 2020 آپ سب ہی جانتے ہیں کہ جو پاکستان سوپر لیگ سیزن 5 ہے is just around the corner and جو کرکٹ لورز ہیں وہ بہت ہی excited کیونکہ بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں یہ ہماری جو لوکل سوپر لیگ سٹارڈ ہونے میں اور بہت ہی زبردست یہ ایونٹ ہونے والا ہے بہت ہی مزہ آنے والا ہے جو کرکٹ کا کریس ہے وہ اپنے اروج پر ہے اور ساری ٹیمیں بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں آنے والی ہیں چاہے وہ پشاورزل میں ہو لاہور کلندر ہو ملتان سلطان ہو کراچی کنگز ہو یا اسلام آبا یونائٹڈ یا آپ کہہ لے کہ کوئٹا اگلیٹیٹرز جو کہ ڈیفیننگ چیمپئنز ہیں تو یہ بہت ہی زبردست ایونٹ ہونے والا ہے اور رہی بات سپورٹ کی تو ہر پاکستانی کی اپنی اپنی چوائس ہے ہر پاکستانی جو ہے وہ اپنے اپنی ٹیم کو سپورٹ کرے گا ہم چونکہ جنوبی پنجاب کے ہیں تو ہماری ملتان سلطان زندہ باد دوستو چاہے آپ کسی بھی ٹیم کو سپورٹ کریں لیکن اینڈ آف تا ٹی جو فتح ہے وہ پاکستانی کرکٹ کی ہوگی اور وہ کس طرح ہوگی وہ اس طرح ہوگی کہ ہم دنیا کو دکھائیں گے اس ایونٹ کے ذریعے کہ پاکستان اتنے سالوں سے پاکستان میں کرکٹ نہیں کھیلی جا سکی لیکن الحمدللہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں پاکستان ورسیس پنگلہ دیش ایک بہت ہی زبردست کامیاب سیریز ہوئی جس کی وجہ سے بھی ایک اچھا امپیکٹ پڑا اور اس سیریز سے پہلے شیر لنکن ٹیم نے پاکستان کا دورہ کیا اور وہ بھی الحمدللہ بہت ہی زبردست سیریز رہی تو اسی طرح اس پی ایس ایل سیزن فائیو کے ذریعے بھی ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ پاکستان is a peaceful nation اچھا یہ تو ہوگی باقی باتیں اور اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں تو میں چونکہ جنوبی پنجاب کا ہوں ڈسٹک لیا فتیپور سے تعلق ہے میرا تو میں جو ملتان سلطان ہے ان کو سپورٹ کروں گا جب ملتان سلطان مارسی وجود میں نہیں آئے تھے تو ہم لاہور کلندر کو سپورٹ کیا کرتے تھے لیکن اب چونکہ ہماری ریجنل ٹیم کھیل رہی ہے اس ایونڈ میں تو میں ملتان سلطان کو بھرپور سپورٹ کروں گا انشاءاللہ تو آپ نے کومیٹ سیکشن میں ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کون سی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کہا کے رہنے والے ہیں یہ آپ نے کومیٹ سیکشن میں ضرور بتا رہا ہے تو بس چند ہی دن باقی ہیں جب یہ زبردست قسم کا ایونٹ شروع ہوگا اور پاکستان میں جو کرکٹ ہے وہ ونس اگین وڈ بی اون اٹس پیک اچھا ایک اور بات آپ نے مجھے بتانی ہے کہ do I have skills to کومیٹ کرکٹ مچز یہ آپ نے مجھے لازمی کومیٹ سیکشن میں بتانا ہے کیونکہ ایک طرح کا نا آپ کہہ لے کہ مطلب شوق بھی ہوتا ہے بولنے کا اور different types کے جو expression ہوتے ہیں ان کو زبان پہ لانے کا تو آپ نے یہ مجھے ضرور بتانا ہے کہ کیا میں اس چیز کی try کر سکتا ہوں can I be a good commentator of cricket matches تو بس آپ تیار رہے اس صبردست قسم کے event کے لیے جو پاکستان کے cricket lovers کے لیے most awaiting event ہے اور انشاءاللہ اس میں ہم نے اپنی اپنی ٹیم کو support کرنا ہے no matter کونسی ٹیم جیتی ہے اس کا کوئی بڑا issue نہیں ہے لیکن جو main چیز ہے وہ ہم نے دکھانا ہے دنیا کو کہ we are a peaceful nation تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں جس میں آپ کے ساتھ پی ایس ایل کے بارے میں اور گپ شپ ہوگی جو ٹیمیں ہیں ہماری پی ایس ایل میں حصہ لے رہی ہیں ان کے بارے میں گپ شپ ہوگی جو کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں جو foreign players ہیں ان کے بارے میں بات چیت ہوگی تو انشاءاللہ بہت ہی interesting قسم کی ویڈیوز آنے والی ہیں ہماری اس چینل پہ اس چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر لیں بھرپور سپورٹ دیں اور ہماری حاصلہ افضائی کریں تو اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازہ چاہتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا رب سونے دے حوالے رب راکھا اللہ حافظ